بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو نیوزی لینڈ ایمیگریشنز کے لیے 18 سال سے زیادہ عمر کے لیے 19 ہزار لوگوں کے لیے 9 دن میں پروسیس ٹائم رکھا گیا ہے ویزا اپلائی کر کے آپ کو ریسپونس آئے گا جس میں اگر آپ پلائی کرنا چاہتے ہیں نیوزی لینڈ کی افیشلی ویب سائٹ کے ذریعے جہاں پہ آپ کو زبادہ س ویزوں اور جابز کی انفرمیشنز کی جیٹیلز آج کی ویڈیو میں ملیں گی آپ کو بتاتے چلیں نیوزی لینڈ میں اگر آپ جابز کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے افیشلی پورٹل کے ذریعے آپ کیسے اپلائی کر سکیں گے جس میں فارم ورکنگ جابز ہیں اسی طرح نیوزی لینڈ میں ورک ویزے کے لیے اگر ورک پرمنٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں نیوزی لینڈ گورنمنٹ ویزا سپانسرشپ کے ساتھ نیوزی لینڈ ویزا سپانسرشپ پرائیوٹ سیکٹرز کی اگر پرائیوٹ کمپنیز میں اگر آپ جابز اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور کمپنیز آپ کو ویزا دیں اور ساتھ ہی اگر آپ نیوزی لینڈ میں سٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کی تمام کی تفصیل آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن بتاتے چلیں اگر آپ نیوزیلینڈ کی ان اپرچونٹی کو گین کرنا چاہتے ہیں اس کے اوفیشلی پورٹل جو کہ اس ٹائم آپ کی سکرین پہ اوپن ہے جہاں پہ آپ جانے کے بعد آپ اس کے لیے اپلائی کر سکیں گے اون لائن یہ اوفیشلی ان کا پورٹل ہے نیوزیلینڈ کا جس میں آپ کو اپرچونٹیز میرے ہیں اپلائی کی گولڈن چانس کی مکمل تفصیل اپلائی کے میتھر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم ورڈ سے اون لائن چینل کو بات کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن آن کر لیں کیونکہ اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو گورنمنٹ سکین گورنمنٹ جابز اور انٹرنیشنل نیوز پہ جس بھی کنٹری کے ویزن جابز کی انفرمیشنز آتی ہیں اپلائی کے میتھر کے ساتھ مکمل تفصیلات کی ڈیٹیلز آپ کو ملتی رہتی ہیں اب آپ نے اگر اس اپرچونٹی کو نیوزیلینڈ کا گین کرنا ہے تو ویبسٹ اوپن کریں ورسٹ اون لائن کے نام سے سپنننگ ویڈیو کے ٹاپ ڈسکرپشن پہ لنک مل جائے گا یہاں پہ انٹرنیشنل ڈائس پہ نیوزیلینڈ فارم ورکنگ جابز 2023 کا لنک مل جائے گا یہ لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ بھی ہوگا کلک کرنے سے آپ ڈریکلی اس پیش پہ آ جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ نیوزیلینڈ کے فارم ورکنگ کے لیے اور باقی بھی اور ڈیزگنیشن کی ویکنسز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو شعور میں بتایا نیوزیلینڈ ورک ویزے کے لیے نیوزیلینڈ گورنمنٹ ویزا سپانسرشپس اور نیوزیلینڈ پرورٹ کمپنیز کے ویزا سپانسرشپس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ایسا نیوزیلینڈ سٹورن ویزے کے لیے ان کی بھی تفصیلات یہاں ملیں گی میں پہلے آپ کو یہ لنک اوپن کر کے بتا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا فارم ورکنگ ویزے کے لیے آپ کیسے اپلائی کریں گے جب آپ نیوزیلینڈ ورک ویزے کو اوپن کریں گے آپ کے پاس یہ پیج آ جائے گا جہاں پہ آپ کو اس کے لیے اپلائی کی جو ڈیزک نیشنز ہیں اپلائی کی تفصیل ملیں گے جس میں کنسٹرکشن، سائنس، مکینیکل، الیکٹیکل، ہاسپٹریل، ٹیلی کمیونکیشنز، انفرمیشن، ٹیکنالوجی، بزنس، فناس، انجیننگ، ہیلتھ کیر کی وکینسز کی ڈیٹیلز ملیں گے جو اوفیشلی نیوزیلینڈ کے پورٹل کے ذریعے ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ چال اوفیشلی پورٹل ہیں جس میں نیوزیلینڈ کی جابز اویلیبل ہیں اور آپ نے اپنی ریلیمنٹ ان فیلڈ کے اندر اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کی ڈیٹیلز ملیں گے ان لنک کو اپن کر کے جہاں پہ آپ اپنی مکمل کریٹیریے کو فالو کرنے کے بعد اپلائی کریں گے اسی طرح اگر آپ دوسرا لنک کو اپن کرتے ہیں نیوزیلینڈ گورنمنٹ ویزا سپانسرشپس کے لیے یہ لنک جب آپ اپن کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتاتے چلے اگر آپ اس اوپرچورٹی کو گین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنی سی وی کو کیسے کریٹ کرنا ہے آپ نے اس کے لیے شارٹ لسٹ کے لیے کون سی ڈیزگنیشنز کی یہاں پہ وکینسیز ہیں جس کے لیے اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ نیوزیلینڈ کے جو گورنمنٹ سیکٹرز کے پورٹل ہیں ان کی تمام کی لسٹ یہاں پہ منشن ہے جن کے تھوڑ آپ ان ڈیزگنیشنز کی وکینسیز کے لیے اپلائی کر سکیں گے جو کہ یہاں پہ منشن ہے اسے درہ کر آپ نیوزیلینڈ کی ویزا سپانسرشپ پرائیوٹ کمپنی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ لنک اوپن ہو کے آجاتا ہے یہاں پہ آپ کو بتاتے چلے اگر آپ ان اوپرچورٹیز کو گین کرنا چاہتے ہیں ان فیلڈ میں اگر آپ ایڈیوکیشنز میں سائنس میں آئی ٹی میں ہیلتھ میں فنانس میں بزنس میں انجیننگ آل فیلڈ کنسٹرکشنز آل فیلڈ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو ان کے لنک مل جائیں گے جن کے تحت آپ اپلائی کر سکیں گے اوفیشلی یہاں پہ اس کو ساری دیٹیلز لکھیں گے کلک ہے اگر بٹن پہ کلک کرنے کے بعد اوفیشلی نیوزیلنڈ کے فارمنٹ کے سٹائل سے آپ کو سی وی کی کرییشن اور اس میں اپلائی کی دیٹیلز اس کلک ہے اگر بٹن پہ کلک کر کے مل جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ نیوزیلنڈ سٹورنڈ ویزے کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس لنک پہ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ پیج آجے گا جس میں نیوزیلنڈ سٹورنڈ ویزا کس کس سٹیڈی بیس پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے فارنرز کے ساتھ پاکستانی بھی الیجیبل ہیں اس میں کونسی سٹیڈی والے جا سکتے ہیں سٹیڈی کے لیے الیجیبلٹی آپ کی کیا ہونی چاہیے ڈاکومنٹس آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے وہ بھی آپ کے پاس ساری یہاں پہ ڈیٹیلز لکھی میں ہیں اور اپلائی کے لیے سٹورنڈ فیز کتنی عداد ہوگی اور کون کونسی یونیورسٹری میں آپ اپلائی کر سکیں گے ان کی تفصیلات بھی یہاں پہ لکھی بھی مل جائیں گے اور اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ساری انسٹرکشنز مل جاتی ہیں جو کہ آپ ڈیٹیلز چیک آؤٹ کر سکتے ہیں نیوزیلنڈ فارن ورکنگ نیزے کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو بینیفٹس کیا دیں گے فارن ورکنگ جابز کے لیے نیوزیلنڈ میں ڈیفرنٹ ٹائپس کی اپرشنٹیز ہیں جن کی تفصیلات یہاں پہ ڈیسکرپشنز میں یہاں پہ تمام کی جیٹیلز لکھی ہوئی ہیں جس میں پیکنگ ہیں فوڈ پکرز ہیں آپ کو یہاں پہ کلاس پور کی وکنسز ہیں آپ کے پاس سمپل ڈاکمنٹیشنز ہونی چاہیے جس میں پاسپورٹ آف سیٹیف کیٹ اور ایڈنٹی یعنی کہ آپ کا پاسپورٹ آئیڈی کارڈ اور آپ کی مجودہ تصویروں کے ساتھ آپ اس میں آن لائن اپلائی کر سکیں گے اٹھارہ سال سے زیادہ عمر ہونی چاہیے کم اٹھارہ سال سے زیادہ نہیں آپ کی جو ہے اچھی ہونی چاہیے یعنی کہ ڈسیبل پرسن اس میں نہیں اپلائی کر سکتے اور آپ کا کریکٹر سیٹیف کیٹ کے ساتھ آپ اس میں سیزنل ورک ویزے کے لیے کیسے اپلائی کریں گے ان کی ڈیٹیلز یہاں پہ لیزیبیلٹی کریٹیریے میں لکھیمی ہیں آپ کو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اس کی ساری یہ دیکھ ہم نے جو آپ کو مین پیج پہ پہلے انسٹرکشنز بتا دی ہیں کہ اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لیے انیس ہزار لوگوں کے لیے یہ فیس آپ کو ادا کرنی ہوگی جو کہ نو دن کے اندر پروسیسنگ ٹائم ہے اور آپ کو سارا یہاں پہ ساری کنسپ کلیر ہو جائیں گے دو لنک یہاں پہ دیئے گئے ہیں جن لنک کے ذریعے آپ ان کے اپلائی کر سکتے ہیں یہ جب آپ پورٹل اوپن کرتے ہیں یہ والا پورٹل جو ہم نے آپ کو شروع میں دکھا ہے یہ نیوزیلنٹ کو افیشلی پورٹل ہے یہاں پہ آپ نے پہلے کیسے جوب کو فانڈ اوٹ کرنا ہے جوب کو فانڈ اوٹ کرنے کے بعد اپنی سی وی کو کیسے کریئٹ کرنا ہے انٹرویو کے بعد آپ کو جوب آفر کیسے ملے گی اور آپ یہاں پہ آکے دیٹیلز اپنی جوب پروفائل کے ساتھ مکمل تفصیل جیک کر سکتے ہیں آپ کو جوب پروفائل منانی ہو جب آپ جوب پروفائل پہ کلک کریں گے یہاں پہ تو آپ کے پاس نیکسٹ پیج اوپن ہو کے آجے گا جس میں سرچ آپ اپنی جس بھی ڈیزگنیشن کی جوبز ریلیونٹ پوسٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ڈیٹیلز ملی میاں اور اگر آپ ادھر کسی جوز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جس میں اگر آپ فوریزمپل ایکسپیرینس کی سکلز یا آپ کی کوالیفکیشنز ہیں یہاں پہ سرچ اوٹ کیا جا سکتا ہے یہ نیوزیلینڈ کا افیشلی پورٹل ہے جس کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہیں مختلف اوپر چورنٹیز ہیں جس میں پاکستانی بھی اپلائی کے اہل ہیں ریجیسٹریشن کے بعد آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ اس مین پیج پہ آئیں گے جو آپ کو یہاں پہ دوسرا لنک ہم نے دے دیا اپن کرنے کے بعد یہ پیج آجے گا جس میں انیس ہزار لوگوں کے لیے نو دن ان کا پروسیسنگ ٹائم ہے جس کا مکمل یہاں پہ کرائیٹیریہ لکھا آپ مل جائے گا جو آپ آ کے پڑھ سکتے ہیں نیوزیلینڈ سیزنل ورک ویزوں کے لیے اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کی مکمل انفرمیشنز یہاں پہ ورسے اونلائن ویب سائٹ پہ لکھی بھی آپ کو مل جائے گی جو آرٹیکل کو آپ ریڈ اوٹ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں ان کا پرویورٹ پورٹل بھی ہے جہاں پہ سیزنل ورک کی کچھ جابز ہیں جس کے لیے آپ ریلیونٹ پوسٹ کے لیے ریلیونٹ کالیوکیشنز سکلز والے یا ایکسپیرنس والے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں سیلی پیکج کتنا ہوگا آپ کو ویزا کتنی در کا دیا جائے گا اور باقی مکمل تفصیلات یہاں پہ لکھی بھی مل جائیں گے اگر آپ اس کے لیے مزید انفرمیشنز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائے گا جہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپ جابز فائنڈ فان ورکنگ وی جابز اور ادر ڈاکومنٹس کے ساتھ ریکوارمنٹ یہاں پہ لکھی بھی مل جائیں گے جس کو آپ فالو کرنے کے بعد اپلائی کر سکیں گے اس ویب سیٹ پہ آپ کو انٹرنیشنل لیوز پہ بہت ساری اور بھی کنٹری کی جابز ویزوں کی انفرمیشنز سے اگار رکھا جاتا ہے جیسے اس ٹائم کینیڈا اور اٹلی کی اپلائی کر سکتے ہیں اور اب تک اگر آپ نے اس میں اپلائی نہیں کیا اور اپلائی کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں ان لنک کو اپن کرنے کے بعد آپ تفصیل اور انفرمیشن جان سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل پہ جڑے رہنے کے بعد آپ کو ادر کسی اور ممالک کی بھی اپلائی کی تفصیلات سے اگار رکھا جا سکے تو اس چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن آن اور اس چینل کو اپنے دوست آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں اللہ حافظ